بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اقبار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں چند سوالات رہ گئے ان کے جواب دیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ کالز کھول دی جائیں گی آپ مزید سوال کر سکیں گے اس کے بعد عرفان شاہ صاحب لندن سے آئے انہوں نے بت پرستی کے مذہب کے بارے میں پوچھا کہ اسلام سے پہلے بت پرستی کا ایک سلسلہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ بنی حاشم جو ہے وہ خان کعبہ کے متولی تھے تو وہ کس طرح کے متولی تھے جبکہ خان کعبہ میں بھوت رکھے جاتے تھے کیا وہ بھی بت پرست تھے اگر وہ بت پرستی سے بچتے تھے تو پھر متولی ہونے کا کیا مطلب ہے اور کس طرح سے اس کو سمجھا جائے ناظرین توجہ کیجئے گا بہت امدہ سوال ہے اور یہ سارے سوالہ جو ہے وہ دشمنان اسلام کے بنائے ہوئے اور مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے پھیلائے جا رہے ہیں سوالات ان میں سے یہ وہ ہے اور عرفان شاہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے سوالوں کو بھی یہاں پر لاکے پیش کیا تاکہ ہم آپ کے ذہن میں آنے والے شبہات کا صحیح معنوں میں ازادہ کر سکیں توجہ کیجئے گا عرفان شاہ صاحب بھی اور ہمارے ناظرین توجہ کیجئے گا اسلام سے پہلے بت پرست تو تھے بت پرستی کا سلسلہ بھی تھا مگر مکہ میں خان کعبہ کا وجود جب سے تھا تب سے خان کعبہ کا تواف رائج تھا اور جزیرت العرب میں خان کعبہ کا احترام سب سے پریاریٹی پر تھا اور خان کعبہ کو بحیثیت خان خوبہ اس کی لک آفٹر کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان سے آنے والی عظیم ہستیاں جو سرکار کے اجداد میں بھی ہیں جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت اسماء اس کے بعد ان کے بعد جو سلسلے چلے ہیں وہ سارے کے سارے اسی خان خان کعبہ کی بحیثیت بیت اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے جو گھر بنا جس کو بیت اللہ الحرام کہا جاتا ہے اس کی وہ متوالی تھے اس کی تولیت کا کام کرتے تھے یعنی اس خان کعبہ کی حفاظت کرنا اس خان کعبہ کو بچانا اس خان کعبہ کے اطراف میں آ کر تواف کردے والوں کا خلال رکھنا انہیں پانی پلانا اور ان کی مہمان نوازی کرنا آپ کی یہ جیوٹی تھی بت پرستی زمناً آتی چلی گئی اور آپ چونکہ بنی حاشب میں سارے کے سارے کوئی نبی نہیں تھا کہ جو نبوت کا فرض انجام دیتا اور بت پرستوں کو بت پرستی سے روکتا خود نہیں کرتے تھے مگر وہ بت پرستوں کو بت پرستی سے روکتے بھی نہیں تھے کوئی بھی ابراہیمی مذہب پر حتی بت پرست جب ان سے پوچھتے کہ آپ خود کیوں نہیں بت پرستی کرتے ہیں تو وہ جواب بھی یہی کہتے کہ تمہارا بھی ایک مذہب ہے ہمارا بھی ایک مذہب ہے اور ہم اپنے جد ابراہیم کے مذہب پر قائم ہیں دین ابراہیمی کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ جو ابراہیمی سلسلے کے لوگ ہیں وہ بت پرستی نہیں کرتے ہیں متولی ہونا اور ہے بت پرست ہونا اور ہے بت پرست ہرگز کوئی بنی حاشب میں نہیں تھا اور وہ جو سلسلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس میں کوئی بھی بت پرست نہیں تھا لیکن متولی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بت پرست بت خانے کی کوئی پرست وہ تولیت لے رہے ہیں نہیں خانے کعبہ اسی لئے اللہ نے اگر حفاظت کی ہے ابراہ کے لشکر سے خانے کعبہ کی تو کیا اس وقت خانے کعبہ میں بت نہیں تھے اگر تھے تو اللہ کو تو خوش ہونا چاہیے تھے کہ چلو یہاں پر بت خانہ بن گیا ہے تو بت خانے کو آ کر کے ابراہ بسمار کرتا ہے تو کم نے دو کیونکہ وہاں تو میری عبادت نہیں اور اللہ تو بت رکھے ہوئے بھائی اگر کوئی چور آپ کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ آپ کا تو نہیں ہو جاتا آپ کو اس گھر کا خیال ہوتا ہے کسی صورت میں آج دشمن ہے کل ہم دشمن سے چھڑا لیں گے مگر اس کی حفاظت کریں گے گھر کی حفاظت کرنا آپ کا ذمہ بنتا ہے کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہے چاہے اس گھر میں فیلال آپ نہیں رہتے بلکہ آپ کا دشمن رہتا ہے بتوں کا وہاں پر رکھا جانا اس بات کا معنی نہیں ہوا کہ اللہ اس گھر کی حفاظت نہ کرے بلکہ اللہ نے اس کی بھرپور حفاظت کی اس لیے نہیں کہ وہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے ایک نہ ایک دن قبضہ بتوں کا ختم ہوگا اور میں خود اپنے نبی اور ولی کے ہاتھوں اس بت بتوں کو اس گھر سے نکالوں گا باہر کروں گا ختم کر دوں گا اس لیے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نبائی جس طرح اللہ نے خانِ کعبہ کو بھتوں کے اس کے اندر ہوتے ہوئے بھی بچایا اسی طرح متوالی بنے رہے بنی حاشم کے یہ ہستیاں بغیر کسی بت پرستی کے بات آپ تک میں نے پہنچا یہ کوشش کیے کہ کم سے کم لفظوں میں بہت اہم موضوع کا آپ کی خدمت پر جواب دوں ایک اور خطرناک جو اسلام دشمنی کو پھیلانے والا سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے بت تھے تین سو تھے چار سو تھے جتنے تھے لیکن ایک بت جو بڑا تھا اس کا نام اللہ بھی تھا اور یہ قریش کے خاندان کا بت تھا وہ قریش کا خاندان جو ہے وہ اللہ نام کے بت کی پرستش کرتا تھا باقی انہوں نے سارے بتوں کو ہٹا کر کے جب دوسرے عرب کے لوگوں کو بت پرستن کو انہوں نے کمزور کر دیا تو ایک ہی بت کو جو اللہ کے نام کا تھا اسی کو انہوں نے رکھا وہ آج بھی موجود ہے اور وہ جو ہے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام دشمن آنا سے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو حجر اسود ہے وہ حقیقت میں اللہ نام کا بت ہے کہ وہ جا کے چمتے ہیں سارے اور اس کی پرستش کرتے ہیں باقی جو قریش کے لوگ تھے باقی بتوں کو ہٹا دیا تاکہ ایک ہی بت کا کام چلتا رہے اور باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے لفظ اللہ جو ہے وہ اور اس کے پیچھے کوئی بثبوت نہیں ہے کہ کوئی بت اللہ نام کا برہا ہو ہرگز اس کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے سب سے پہلے اس شبعہ کو پیدا کرنے والے ایک یہودی نے کتاب لکھی جس کا نام الاسلام الاسلام سنم کی جمع اسلام یعنی بتوں پر اس نے کتاب لکھی جو یہودی تھا بظائی مسلمان ہوا اور ہر اس زمانے کے بتوں کی اس نے ہسٹری لکھی تو اس میں ایک شوشہ یہ بھی رکھ دیا کہ ایک بت تھا قریش خاندان جس کی پرشتش کرتا تھا اور اس بت کا نام اللہ تھا عجیب بات ہے یہ بغیر کسی ریفرنس کے ساتھ اس ایک کتاب کے اندر موجود ہے کسی ایک کتاب میں نہیں لکھنے والا بھی کون تھا یہودی تھا اس بات کو لے کر کہ آج اسلام دشمن اناصر اسلام کو کمزور کرنے کے لئے جو اللہ ہے نا وہ بھی ایک بوت کا نام تھا یعنی ایک قسم کی بوت پرستی کرتے باقی بوتوں کو ہٹا دیا اور اللہ کے نام کو چمکا دیا سرا سر غلط دلیل ہمارے پاس بہت ہیں جب سرکار دعالم کہتے تھے قولو لا الہ الا اللہ کہدو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جب سرکار یہ فرماتے تھے کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کے تو لوگوں کے ذہن میں تو یہی ہونا چاہیے نا کہ سارے بت کو عطاؤ اس اللہ کی جو ایک اللہ کے نام کا بت ہے اس کی پر لڑائی کی اس بات کی تھی وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے سارے بت کو چھوڑ کے ایک اللہ کے نام کے بت وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اللہ کو کیسے مانے کہ جو دکھائی نہیں دیتا بات سمجھ میں آرہی ہے عرفان صاحب میں جو کہہ رہا ہوں جو بت پرست تھے وہ حتی قریش قریبی چچا ابو لہب جیسا ابو جیسا ابو صفیان تو تھا یہ مخالب یہ جو قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی سرکار کے خلاف کی ہو رہے اگر بت نام اللہ کے نام کوئی بت محدود تھا تو سرکار تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے تو پھر ان کے ذہن میں وہ بت کو اللہ جو نام سے تھا اس کے طرف ان کی توجہ جاتی اور جھگڑا نہ کرتے کہتے محمد وہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں اس اللہ کی پرستش جس کے تم بات کر رہے ہو کہ کسی معبود کو نہیں معقول معقول نہیں سوائے اللہ کے یہ کہتے بلکہ اٹھا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے خدا کی ایسے اللہ کی بات کر رہے جو دکھائی نہیں دیتا وہ کہہ دیتے بات پرستے وہ سرکار کے خلاف ہوئے یہ دلیل ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دلیل اور سنیے گا خلفہ میں ایک خلیفہ کے زمانے میں ایک یہودی آتا ہے کہتا بتاؤ اللہ زمین میں یا آسمان پر وہ کہتا آسمان پر تو پھر اس کا مطلب زمین اللہ سے خالی ہے وہ خلیفہ بچارہ جائل تھا شرمندہ ہو گیا مولا کائنات نے جب پتا کیا کہ کوئی سوال یہودی نے اس طرح کا کیا تو آپ حاضر ہو گئے کہ تم نے کیا سوال کیا کہ میرے سوال یہ ہے کہ اللہ کا زمین پر ہے آسمان پر ہے میرے مولا نے جواب دیا کہ اللہ ہر جگہ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا یہ سراسر دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ ایک بدھ کا نام اللہ پہلے بتا کر کے کتاب میں اس کے بعد مسلمانوں کو بدھ پرست ہی بنانے کی کوشش کی گئی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ کام میرے بھائی کہاں سے ہے جی آپ آ چکے ہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں ڈینمارک سے آپ حسن بھائی سورہ حشر کی فضیلت بتائیے چلے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ابھی اسی پروگرم میں نہیں تو پھر اگر پروگرم میں اس کی فضیلت بتائیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی ناظرین ایفان شاہ صاحب نے ایک دشمنوں کی جو سازش آج کل سوشل میڈیا میں کافی چل رہی ہے اس میں سے ایک سوال لہ کے یہ پیش کیا جواب ہم نے دے دیا کہ کوئی بھی نام اللہ کے نام پر بت نہیں تھا اللہ کا نام سنتے ہی بت پرستوں کو تکلیف ہوئی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ ان دیکھے اللہ کی کیسے عبادت کریں سرکار بھی اللہ کی عبادت کی بات کر رہے تھے السلام ورحمت اللہ میری والدنا السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ماشاءاللہ رزوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ محمد اللہ اللہ بسلامت بات مضافہ فرمائے حامین اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ میری دخواست یہ ہے جی کہ پچھلے سے پچھلے پرگر میں دو سوال کی یہ تھے قائد ملا سے متعلق سوال دنسو بھائی مائدہ کی پچھپن آیت نمبر پچھپن جس کا ترجمہ جو تھا وہ مجھے جو ملا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا اگر اہلی سنت کی دو جو آثنٹیک کتابیں ہیں ان کا حوالہ دیکھ اگر آپ اس کی تشریح جو کی سلسلہ میں لگ رہے جزا کاللہ بہت شکریہ آپ سلامت رہیے جی ناظرین آگے بات کو بات مگر جواب کے لئے میں خوبصورت بات جو قرآن خود کہی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا بیٹا اگر بھت کوئی اللہ نام کا موجود تھاربوں میں تو یہودی یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا عزیر ہے کہ بھت تو اللہ کا نام ہے اللہ کے نام پر ایک بھت ہے تو اس کا بیٹا کیا ہے یہودی جو کہتے ہیں السلام اور سکتے ہیں کہ آیت متشاہ رہے ہیں ٹھیک لے گئے ہیں چلی ناظرین توجہ کیجئے گا محسن صاحب ملٹنکین سے آیت اثیر اہل سنت کیا انہیں بھی کسی نے اتفاق کیا ہے کہ آیت اثیر میں جو شان نزول ہے وہ صرف اہل بیت احتاریت شب پنجت نپاک کی جو ہستیاں ہیں اس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے کہ ہستیاں پانچ اہل بیت اتھار علیہ السلام کہلاتی ہیں آیت اثیر کی جو مزداق ہیں یہ پانچ ہستیاں ہیں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے یہ تو ایڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ازواج بھی ہے بلکہ کچھ نے قرآن نے تو ازواج کو اہل بیت کہا ہے سرکار نے اس چادر کے نیچے ان ہستیوں کو بلا کر کہ یہ بھی اہل بیت ہے یعنی صرف یہی اہل بیت نہیں ہے بلکہ یہ بھی اہل بیت ہے ازواج میں یہ بھی ہیں صرف خارجیوں نے خوارج نے یہ کہا کہ اہل بیت سے مراد آئے تطہیر میں صرف ازواج ہیں اور یہ پانچ نہیں ہیں باقی جتنے مسلمان ہیں خارجی نہیں ہیں ناصبی نہیں ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اہل بیت اتحار ان پانچ کو کہا جاتا اس میں کسی کو کوئی اعتناز نہیں اختلاف بھی نہیں ہے اختلاف اس میں ہے کہ آیا ازواج بھی عیسائے تطہیرہ کا جز ہیں یا نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہم انہا اولائے الو بیتی حتی صحیح مسلم میں بھی انہا اولائے کی بات انہا اولائے کا ترجمہ کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھ لے یہ نہیں ہے کہ یہ بھی بلکہ یہی پروردگار یہی میرے اہل بیت یہی پھر حضرت امی سلمہ اس چادر کے اندر جانے کی کوشش کرتی رہی اللہ کے نبی نے روک دی حضرت آئیشہ نے بھی کوشش کی انہوں نے خود سے بہتر کون جانتا اپنی اہل بیت کو نبی بتائے گا نا کہ اہل بیت آپ کی کون ہے اللہ کے نبی نے بتا دیا اچھا آپ کہیں گے نہیں چلیں قرآن میں چونکہ ازواج کا پہلے ذکر آیا تھا تو ہم یہ سمجھ کے چلیں کہ اللہ کے نبی کو بتاتا کہ اہل بیت تو کسی بھی سرکار کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے یہ دعویٰ کیا جو آپ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کسی بھی ایک زوجانے کبھی ایسا کیا ہرگز نہیں سب سے زیادہ اہل بیت میں شامل ہونے کا اعزاز ظاہر کرنے کا جس کو سخت اشد ضرورت تھی کی تو ان کو بہت زیادہ اس بات سے تکلیف ہی کہا کہ ہرگز یہ نہ کہنا ہم اہل بیت سے نہیں ہیں اہل بیت سے تو صرف وہ ہستیاں ہیں فاطمہ ہیں حسن حسین ہیں تو پھر آپ کو کس نے اجازت دی نہ جن کی اہل بیت ہے رسول اللہ وہ رہے ہیں کہ ازواج میرے اہل بیت میں شامل ہیں میں خود ازواج میں بھی کہ رہی ہیں انہوں نے کوئی ایک ضعیف روایت بتا دو کہ انہوں نے کہا ہم اہل بیت ہیں جناب خدیجت قبر صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ تھا کسی ایک بھی زوجہ نے کہا ہم اہل بیت ہے انہوں نے کبھی نہیں کہ میری بیویاں بھی اہل بیت ہیں صرف آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیا یہ رسول اکرم کی محبت اور عشق اور ارادت میں ہے یا اہل بیت اتھار کے بغض یا ان کی عظمت کو گھٹانے کے لئے ہیں آپ خود اس کا جواب اگر کہ جس کو صحیح مسلم نے بھی لکھا ہے سب نے لکھا ہے سب نے اس کا بلکہ سنت کے اعتبار سے ایسی سالد حدیثیں بہت کم ہیں سرکار دعالم کی جو اس حد تک سالد ہے وہ ہے حدیث سقلن کتاب اللہ و اترطی اہل بیت میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری اترط میرے اہل بیت کہ جب تک تم ان دو سے تمسک رکھو گی گمہ آئی میرے بات گمہ نہیں ہوں گے فَإِنَّهُمَا لَئِ اَفْتَرِكَا انہیں درہرگز جدائی نہیں پیدا ہوگی اگر اہل بیت ازواج بھی ہیں تو ازواج کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو اہل بیت کے ساتھ قرآن کو اللہ کے نبی نے جڑا ہے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ جڑا ہے اس رشتے میں بھی دران آ جائے گی لہٰذا ان کو مانو کہ جو آج تک موجود ہیں اہل بیت کی وہ فرد کہ جو مہدی کی شکل میں ہیں اجلاللہ تعالی فرج و شریف کہ جو قرآن کے ہمپلہ ہیں وارث قرآن ترجمان قرآن قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں کہ تمسک کرنے کے لیے ہمیں ایک وقت قرآن اور اہل بیت دونوں کا دعوان تھامنا ہے اور ہر موقع پر جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت کا عظیم وجود بھی ہوگا توجہ کیجئے گا غور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے اشتی آقبر صاحب نے پوچھا کہ آئے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو شریوں کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی منا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ کھا جائے ان کو جاہلوں والی بات ہے جاہلوں سے تقریب ضرور ہوتی ہے لیکن جاہلوں کا علاق صرف اور صرف علم دینے سے بہت سارے غلط فہمیوں قیدائے ٹی وی نے دور کیا لوگ قریب نہیں آتے تھے چونکہ نہیں جانتے تھے ہمیں آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا سننا شروع کیا اور پھر غلط فہمیوں دور ہوتی چلے گئے ہی وہ قریب آئے ہمارے ساتھ کھانا پینا ہے کہ ہمارے جو ٹی وی پر وہ بیٹھ کے مخالفت کرتے ہیں مولوی لوگوں کو علور بنانے کے لئے خود کہتے بھی ہیں ہم سے پرائیوٹ گفتگو میں کہ ہم یہ نہ کریں تو ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ان کی اپنی دنیا کو انہوں نے آباد کر رکھا ہے ورنہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ سارا جو کچھ بھی پرپیگنڈا ہے وہ جاہل آم سادہ لوگوں کو بحق بنانے کے لئے ہیں ورنہ اس میں کیا کسی کو پرابلم ہوگی کہ ہماری بات سنیں ہماری گفتگو سن کے جو اچھی ہے وہ لے لے اور جو بری ہے چھوڑ دے بری ہے اگر ہو تو اپنے باپ کی بھی نہ لو اچھی ہو تو دشمن کی بھی لے لو یہی تو تعلیم ہے دین کی اسلام پھر کیا سکھاتا ہے آپ کو یہی تو سکھاتا ہے کم از کم ہماری باتوں کو تو سنو اس میں کس نے کہا کہ اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وَيَسْتَمِعُونَ الْقَالِ وہ ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں فَيَتْتَمِعُونَ اَحْسَنَا لیکن جو اتباع کرتے ہیں وہ بہترین پر کرتے ہیں جو بہتر ہوگی اس پر چلتے ہیں سنتے تو ہاں غور سے سنتے ہیں ہر ایک کی بات ہم بھی سنتے ہیں آپ کو اس میں کس نے روکا آئے کہ نہیں سنے ان کے ساتھ کھانا ان کے ساتھ چلنا یہ حرام اور اسیرف اس لیے کہ اپنے اندر اتنی کمزوریاں ہیں کہ ان کمزوریوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں شیعوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کہیں بیڑا نہ غرق ہو جائے بہرحال اب جو گستاخی مولا الفاظ کسی بدبخت نے مولا علی کی شان میں استعمال کی ہیں تو وہ جتنے بھی عاشق ہیں اہل عبیت کا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا وہ اٹھیں اور اپنی غیرت کا سبو پیش کریں ایسے گستاخوں کو ہر جس پلیٹ فارم فراہم نہ کریں اس کے علاقے ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم کوئی یہاں پر دن ڈالے کے نہ بیٹھے میں نہ ہم فیزیکل کسی کو سزا دینے کے قائل ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں ہدایت کی دعا کریں ان کو سمجھائیں حقیقت بتائیں اور گستاخوں کو اللہ خود جو ہے دیکھے گا اور گستاخوں کی گستاخی کا جواب اللہ سے بہتر کون دے سکتا ہے ڈنمارک سے حسن صاحب نے سورہ حشرک کی فضیلت کے بارے پوچھا اور آئے ولایت کے بارے میں رزوان حسن صاحب نے پوچھا اور اسی طرح حوالے جو ہے وہ آئے ولایت کے سلسلے میں انہوں نے مانگے ہم اس کے بعد پھر جو انیس حیدر صاحب نے سوال کیا پل سرات کے جو گفتگ کا سلسلہ جو گفتگ ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن میں کہا آیا ہے اور آیت متشابہات کی پہچان کیا ہے علامتیں کیا ہیں پھر اگر ایک بھائی ہمارے آئے انہوں نے پوچھا کہ مجتحد کی تقلید ناظر بخاری صاحب نے لندن سے کہ کرنا واجب ہے جو کہتے ہیں اس کا مختصر ہمیں طریقہ بتائیں ناظرین ان سوالوں کو ہم محفوظ رکھیں گے اگرے پروگرام میں ان سوالوں کے جواب دیں گے کیونکہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے وقت کی مار سے کوئی نہیں بس سکتا ہے اللہ ہم سب کو اپنے اس لمحات کے اندر نورِ ہدایت سے مال عمال کرے اور ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے اپنا خیال لکھے دعو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابراکاتہ